السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ ہے کیا رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم پورا کرنا ضروری ہے یا پورے رمضان المبارک میں شروع سے ہی قرآن کریم اخر تک پڑھنا ضروری ہے یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو قرآن ہمارا پہلے سے چل رہا تھا وہیں سے رمضان میں بھی آگے کو پڑھنے لگیں یا ایسی طریقے پر اگر رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کا کچھ حصہ رہ جائے تو اس کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے سوال کا خلاصہ ہے رمضان المبارک اور قرآن کریم میں بہت بڑی مناسبت ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس لئے مومنین مسلمان خاص طور پر رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں اس لئے کہ اس مہینے میں یہ نازل بھی ہوا ہے اور بھی بہت سارے مناسبتیں رمضان سے اس کی ہیں لیکن کچھ باتیں غلط مشہور ہیں اور لوگ ان کو غلط سمجھے ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے جو قرآن کریم پورے سال کا ان کا چلتا ہوا آ رہا تھا مثال کے طور پر رمضان سے پہلے سے قرآن کریم وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بیس پارے ہو بھی چکے ہیں تو اب وہ بیچ میں چھوڑ دیں گے اور اب شروع سے پڑھنا شروع کریں گے دس پارے چھوڑ دیں گے کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے اور ایسے ہی بہت سارے لوگ جو رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے اور اخیر میں جب وہ پہنچیں گے عید کا وقت آ جائے گا ایک دو دن بچیں گے پارے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یا تو یہ کرتے ہیں کہ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ تیرے پارے پڑھے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دیں میرا قرآن پورا ہو جائے گا یا پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے پانچ پارے سات پارے رہ گئے ہیں یا تو پڑھ کر کے میرا جلدی سے قرآن کریم پورا کروا دے ناظرین یہ بات آپ یاد رکھیں اور کلیر کر لیجی رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پورا قرآن کریم الفلام سے لے کر کے قلعوذ بربی ناج تک پورا رمضان المبارک میں پڑھا جائے بلکہ اگر کچھ حصہ آپ کا پہلے سے پڑھا ہوا تھا اور کچھ حصہ رمضان میں پڑھ لیا اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے یا اگر آپ پڑھ رہے ہیں رمضان میں آپ نے دو قرآن پڑھ لیا تیسرا پڑھ رہے ہیں تیسرے کا کچھ حصہ رہ گیا تو اس کو عید کے بعد بھی پورا کیا جا سکتا ہے یعنی یہ جو ہم نے اپنے دماغ سے متعین کر لیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی قرآن کریم پورا ہو اور رمضان کے لئے الگ سے نیا قرآن کریم پڑھنا شروع کرنے چاہیے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے بلکہ قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھیں جو پر ترتیب آپ کی بلکہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اسی ترتیب سے پڑھتے رہیں جہاں تک بھی آپ سہولت سے پڑھ جائیں محنت اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے لیکن یہ ہرگز نہ سوچئے کہ جو حصہ قرآن کریم کا رہ گیا ہے اس کو عید کے بعد نہیں پڑھ سکتے اور اگر پڑھیں گے تو وہ پورا قرآن کریم شمار نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم پورا ہی شمار ہوگا البتہ رمضان مبارک میں پڑھے جانا والے قرآن کریم کا ثواب زیادہ ملے گا اس لئے غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات سمجھ لینی چاہیے اللہ عمل کی توفیق نصیق فرمائے